بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ آج ہمارے ساتھ ایک تاریخ ساز پروگرام وٹنس کرنا جا رہے ہیں یوں تو شاعر نے ایک مصرہ کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اس مملکت اس پاکستان میں اس عظیم وطن میں اس دھرتی پہ یوں تو عورتوں کے ساتھ جاری و ساری ظلم و ستم کی ایک تاریخ ساز جو ایک ٹریل ہے لیکن ہم نے کم ہی تاریخ میں دیکھا کہ عورت اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیسا پلائی دیوار کی طرح ببانگ دوہل ڈنکے کی چوڑ پہ اس نے باطل کو للکارا آپ نے دیکھا کہ جب سے ریجین چینج آپریشن ہوا آپ نے دیکھا کہ جب سے تاغوت اور سامراج کے علاہ ایکاروں نے اس ملک پاکستان میں فالس فلیگ آپریشن کیا نو مہی کی آڑ میں اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف اور اس سے منصوب لیڈرشپ اور ان کی فیملیز کے ساتھ جس طرح کا رویہ جس طرح کا یزیدانہ اتوار اور جس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کی فیملیز پر اس کی مثال ہمیں کسی دور ماضی کی کسی وحشی دور میں ادوار میں بھی نہیں ملتی آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو صحیح مانوں میں سنف اہن ہے میری مراد محترمہ بیگم انتیاز دنی ڈار صاحبہ جناب ریانہ ڈار صاحبہ ہیں پہلے تو اسلام علیکم ریانہ ڈار صاحبہ میری ماں آپ اس ملک پاکستان کی ماں بن چکی ہیں آپ مادر قوم بن چکی ہیں پہلے تو میں آپ کو آپ کی ذات کو آپ کی شخصیت کو آپ کے وجود کو خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اس ملک پاکستان میں بہادری اور جرت اور مظلومیت کا استعارہ بن چکی ہیں آپ سے سیکھتے ہوئے کئی لوگ جو ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہوئے آپ کو مشل را کے طور پر یوز کر رہے ہیں وہ عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہتی تھی لیکن وہ بول نہ سکیں ان کو اس سامراج اور تاغوت کے علاقاروں نے تباہ دیا وزور بازو وہ عورتیں عجاب کی طرف امید کی تیرنٹی طور پر دیکھ رہی ہیں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ساری جو حالات آپ کے ساتھ ہوئے میرا پہلا سوال اور بنیادی سوال آپ سے یہ ہے نو مئی سے لے کر آج کی تاریخ تک جس قسم کا ظلم و ستم آپ کے گھرانے پہ ہوا آپ کے گھروں کو مسمار کیا گیا آپ کی پروپرٹیز کو مسمار کیا گیا آپ کو گھروں سے اندر نکال کے باہر کی سڑکوں پہ کڑا کر دیا گیا آپ کے سامنے آپ کی بہو بیٹیوں کے چادنے اتاری گئی ان پہ حملہ کیا گیا چادر اور چار دیوری کے تقدس کو پامال کیا گیا آپ پہ لوہے کے اہنی روڈوں سے حملہ کیا گیا آپ کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹا گیا آپ کا بیٹا عمر ڈار جو ہے وہ ایک عرصے سے روپوش ہے عثمان ڈار کو اغواں کر لیا گیا اس کے بعد عثمان ڈار صاحب جو ہے پریس کونفیس کرنے کے بعد بھی کچھ زمینی خداوں کی جو ہے وہ انہاک کی تسکین پوری نہیں ہوئی انہوں نے اس کے بعد بھی آپ کے گھر پہ کریک ڈاؤن کیا آپ کی اپنے ملوں کو سیز کیا گیا آپ کی ملوں کے ستر سے زائد افراد کو جو ہے وہ پاونے سراسل رکھا گیا عام طور پہ اگر یہ ساری صورتحال کسی اور خاندان میں ہوتی یا کسی اور فیملی میں یہ سانعہ رونما ہوتا تو وہاں کی عورتیں تو کہتی کہ بیٹا ہم نے سیاست نہیں کرنی ان سے معافی مانگ لو چھپکا کے بیٹھ جاؤ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ کون سی طاقت تھی وہ کون سی قوت تھی وہ کون سا انصر تھا جس نے آپ کو ڈٹ کے کھڑا ہونے پہ بہادری کے ساتھ ان کو للکارے پہ مجبور کیا بیٹا وہ میرا قرآن تھا جس نے میرے مان کو مضبوط رکھا کیونکہ چالیس سال سے میں دین میں ہوں میرے درس ہوتے ہیں میں سبق بھی دیتی ہوں دین کا سبق دیتی ہوں قرآن کو میں نے ریسرچ کیا کئی بار پڑھا ترجمہ پڑھا تفسیر پڑھی مگر جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے حکامات کی پہروی کرتا ہے قرآن کو سرچ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان لویا ہو جاتا ہے میں اپنے قرآن کو پڑھنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد یہ میرا دل نہیں ایمان کا لویا ہے لویا اس لیے میں ڈٹ گئے میرے قرآن میں بھی رول آف لا قانون کی بالا دستی میر غریب کو انصاف آشک رسول اس لیے نا یہ سارے میرے قرآن میں جو میں پڑھا ہوا تھا دیکھا دیکھا ہوا تھا ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی جہاد ہے اور جو کچھ مجھ پہ ہوا میں یہی سٹینڈ لے گئی کہ آگے سے کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے سیاست اپنی جگہ سیاست عزت کی ہو صاف اور شفاف الیکشن ہو یہ اور بات ہے مگر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اولین درجہ دیا چادر چاد دیواری کا حکم تھا کہ آپ دکستر دیں اگر آگے سے کوئی جواب آئے تو پھر اندر داہلون ہیں میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گھر کے دروازے توڑ دو سی سی کی ٹی وی کیمرے توڑ دو اور بکسہ جیب میں ڈال لو کہ کوئی ثبوت نہ رہے اور پھر بھی میں نے اپنی اللہ سے مدد مانگی انہوں نے کم نہیں کیا بتانے میں اور سننے میں فرق ہو جاتا ہے دیکھنے میں جو لوگوں نے دیکھا ہے نا اس میں لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے بالکل میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال جو قیامت سے قبل قیامت آپ کے ساتھ رونما ہو گئی اگر کوئی اور عورت ہوتی تو یقینا وہ سیاست سے ہاتھ جوڑ لیتی اور وہ معافی مانگ لیتی اور وہ اپنے بچوں کو بھی کہتی کہ ہم سیاست سے کنارہ کرتے ہیں آپ نے بھی بہت خوبی بتایا آپ بڑے ہی جو خروش سے بتایا کہ آپ کو وہ چیز جس نے آپ کو حمد دی طاقت دی قوت دی وہ قرآن پاک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ نو مہی کے بعد کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جس میں کئی گھروں کی چادر اور چاردی باری کا تقدس کو پاعمال کیا گیا کئی ماں کو جو ہے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گئے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے بچوں کو ان سے چھین لیا گیا اغواہ کر لیا گیا ان کے بچے جس طرح آہ میاں بات فاروق کی ماں ہیں ان کے سامنے ان کے پوتا ان کی ہاتھوں پہ دم ٹوڑ گیا ان کا بیٹا پاوندی سلاسل تھا وہ ماں جو ہیں وہ منظریں ہم پہ نہیں آسکیں وہ ڈر گئی دیکھیں بیٹا میں وہ ماں ہوں میں وہ ماں ہوں جس نے سچائی کا درس دیا اور دے رہی ہے نو مہی کے واقعوں جنہوں نے تشدد کیا جو لوگ مجرم ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے میرے بیٹے بھی اگر ثبوت ہے ان کے پاس ثبوت اگر میرے بیٹے انہیں کوئی غلط کام کیا ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ بھی سزا کے قابل ہیں میری درخواست ہے پیل ہے آپ کے ثرو کہ جو بے انا ہیں خدا کے لیے انہیں چھوڑ دیں آپ سہب اولاد ہیں آپ سہب اولاد ہیں درد رکھیں اپنی طرف اور اپنے گھر سے دے کا جو بے انا ہیں انہیں چھوڑ دیں جو مجرم ہیں ٹھیک ہے اسے سزا دیں میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے گھروں پہ بھی قیامت سغرہ ٹوٹ گئی ان کے بچوں کو ان سے شین لیا گیا وہاں ہو گئے بچے جو جو بے قصور تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا اور ان کو وہ لیکن ان کے گھر کی عورتوں کو بولنا نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ دب گئے پریس ہو گئے ان کو اپنے باقی بچوں کے مستقبل کا خیال پڑا تھا ان کو یہ تھا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا اگر ہم نے منظر عام پہ آگے میڈیا پہ آگے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی لیکن جو آپ نے آج اس پورے پاکستان میں اپنے آپ کو ایک جرت اور بہادری کا استعارہ اور علامت ثابت کیا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ سے کتنی عورتیں جو ہیں وہ انسپائر ہو کے ان کو بھی جوش ملے گا ان کو بھی جذبہ ملے گا اور وہ بھی اس ظلم کے خلاف بولیں گی بولنا چاہیے بیٹا بولنا چاہیے بولنا چاہیے آگے سے یہ نہیں ہونا چاہیے بولیں آپ سیاست میں کم سو کم عورتوں کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے بے قصور کو سزا نہیں دینی چاہیے جنہوں نے حملہ کیا جن کے ثبوت ہے انہیں سزا دینی چاہیے چاہیے میرے اپنے بیٹے کیوں نہ ہو مگر بات یہ ہے کہ بے گناہوں کو تو نہ ایسے کریں گروں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہوا بیٹے یقین جانے میں اس کی مضمت کرتی ہوں مضمت کرتی ہوں جو بھی نو مئی کو واقعہ ہوا میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جس قسم کا ظلم و ستم آپ کے گھرانے پہ ہوا نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آر میں اس طرح اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ تو سیاست سے توبہ کر جاتے ہیں لیکن آپ کو کس چیز نے یہ جو ہے وہ اس چیز پہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا کہ آپ الیکشن لڑیں گے میں اس لیے کھڑی ہوئی میں نے سٹینڈ لیا اگر میری جان بھی چلی جا تو مجھے کوئی نہیں میں سمجھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے ہاتھ میں ایک عزاز تاکہ مجھے شہادت کا رتبہ ملا میں موت سے نہیں ڈڑتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُونَ اب آپ سے ضروری اور سب نے جانا ہے باری باری اس بات کو مند نظر رکھنا چاہیے کہ سب نے جانا ہے اور ایک اللہ کی عدالت ہے وہاں مجرم کو پوری پوری سزا ملے گی پاکستان کی عوام پاکستان کی مائیں بیٹیاں ہر پاکستان کا محبے وطن شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے جو ایک سٹانس لیا ہے آپ نے جو ڈٹ کے کھڑا ہونے کا ایک عزم کیا ہے تو یہ جو آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا الیکشن جو آپ نے کاغذاتِ نامزد کی داخل کروائے ہیں لڑنے جا رہی ہیں آپ اللہ باقہ آپ کو اس میں سے خروق کریں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پاکستان تحریکن صاحب کے پیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی جی بلکل میں تحریکن صاحب سے الیکشن لڑیں گی زبادست ماشاءاللہ یعنی کہ آپ ہماری لیڈر عمران خان صاحب کے ویجن پہ ان کی لیڈرشپ کے جو ہے وہ زیر قیادت الیکشن لڑیں گی اور اس تاغوت اور سامراج کے خلاف آپ اسمبلی میں جائیں گی انشاءاللہ بیٹے یہ بھی فیصلہ اوپر سے میرے اللہ نے کرنا ہے وہ بے تین فیصلے کرنے والا ہے اور خامور راہ مین ہے سب پر رحم کرنے والا ہے میں دیکھتی ہوں کہ حاکہ اور سچ کی جی تو ہوگی انشاءاللہ کیا ہماری لیڈر عمران خان صاحب جو اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان کی جو جیل میں ان کی جو ایک جو اس ٹائم وہ قیدی ہیں اور وہ بے جرم و خطاب پابندے سلاسل ہیں اسیر ہیں ان کا جو حوصلہ ہے یا جو ان کا صبر ہے اس سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی حوصلہ ملا یا اس سے بھی آپ نے کوئی لیسن لیا میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں میرے قرآن میں آئی تھی نا میں نے ترجمہ پڑھا تفسیر پڑھی ہیں وہ ان میں تھی جو مجھ میں ہیں واہ یعنی وہ عمران خان صاحب میں تھی یہ یہ چیزیں قرآن سے ہمیں حاصل کی ہیں میں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ بھی سلام کی بات کرتے تھے رول آفلا کی بات کرتے تھے قانون کی بالا دستی کرتے تھے غریب امیر کے لیے انصاف کی بات کرتے تو دیکھن صاحب ملا بالکل نہیں ملا بالکل نہیں ملا میری اپنے پاکستان کے لیے دعا ہے بیٹا میرا تلق آرمی کے گرانے سے ہے سارے میرے قزن وغیرہ آرمی میں ہیں میری قزن لیڈی ڈاکٹر ہیں ان کے ہسپنڈ ڈاکٹر ہیں میں فوج کی عزت کرتی ہوں میں فوج سے پیار کرتی ہوں میں فوج کے گرانے سے فوج ہے تو ہم ہیں ہم ہیں تو پاکستان ہے میری دعائیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالی ہماری بہادر فوج کو ہمت اور طاقت دے دشمیوں کے لیے مقابلہ کرنے کی ان کا بھی پاکستان ہمارا بھی پاکستان پاکستان زندہ بار میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے مدد مقابل ایک انتہائی مکار ایار چالاک اور نوسترباز قسم کا شخص ہے جس کی زبان سے خاص طور پر خواتین اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں اس کا نام فوج آصف ہے اگر وہ الیکشن ڈے والے دن یا ڈیورنگ کمپین کمپین کے دوران دھاندری کوشش کرتے ہیں یا پری پول رگنگ کوشش کرتے ہیں تو آپ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی کچھ سوچا ہوا ہے بیٹا جو کرنا ہے نا وہ کر لیں میں گناہ گاڑ نہیں ہونا چاہتی فیصلہ میری عوام کا ہے ووٹ عمران ہاں کا ہے ستر پرسے سروے نے عمران ہاں کا ووٹ بتایا بیس فیت سروے سیال کوٹ کا دوسری پارٹی کے ووٹ بتا رہے ہیں میرا ووٹ نہیں عمران ہاں کا ووٹ ہے عمران ہاں کا ووٹ ہے اور محترمہ ریحانہ امتیاز جار صاحبہ پاکستان تری کے انصاف کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گی انشاءاللہ میں اس کے لئے مدان تو نہیں نا چھوڑ سکتی کھولا مدان نہیں میں چھوڑ سکتی زبردست لڑوں گی میں انشاءاللہ آپ نے میرے لئے دعا کرنی ہے بلکل ہماری پوری قوم کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ اس وقت جرت اور بہادری کا استارہ علامت بن چکے ہیں اس ملک کے پاکستان میں آپ جود ازن سے تصویر کائنات میں رنگ کے وستا اس وقت کئی ماہوں کی کئی بہنوں کی کئی بیٹیوں کے لئے مشلے راہ کا کردار ادا کر رہی ہیں اور پوری قوم کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں ناظرین و حاضرین آپ نے دیکھا کہ محترمہ ریحانہ امتیاز جار صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان تریکن صاحب کے پلیٹ فارم سیلیکشن لڑیں گی اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تریکن صاحب کے لیڈر بے گناہ اسیر جو اس ٹائم ہے جناب عمران خان صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پاکستانی قوم کو اور آپ کو جو سننے اور دیکھنے والے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں آپ نے ملک کے لیے پاکستان کے لیے صاف اور شفاف لیکشن ہی ہمارے پاکستان کی ترقی ہے صاف اور شفاف لیکشن کردار ادا کریں اس ملک کے لیے صاف اور شفاف لیکشن جسے انسان متخب کرے اسے مان لیا جائے یہی پیغام ہے امانداری کا دیانتداری کا اللہ کے حکم کا اللہ کے حکامات کا یہی پیغام ہے شاف اور شفاف لیکشن جی اسی صاف اور شفاف انتخابات کے بعد اگر یہ ممکن ہوا تو ہمارا ملک جو ہے جو ابھی یہ فیل وقت ادم استحقام کا شکار ہے وہ مستحقم ہوگا موشی طور پر بھی بلکل انشاءاللہ جی انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ محترمہ ریحانہ اندیاز جار صاحبہ نے جو کہ اسمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو قرآن پاک کی تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نے ڈنکے کی چوڑ پہ بابانگ دوہل سامراج اور تاہود کے خلاف کھڑا ہونے پہ جو ہے وہ امادہ کیا ان کا جوش ان کا جذبہ اس لیے ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم ہیں انہوں نے اللہ پاک کی حکامات پڑے ہوئے ہیں دیکھے ہوئے ہیں اور وہ اسی پہ عمل پہ رہا ہیں اور بے جرم خطا ہمارے لیڈر جو پہ وندر صلی اللہ علیہ وسلم عمران خان صاحب وہ بھی ان کی انسپریشن ہے اور عمران خان صاحب بھی ریانہ امتیاز ڈار صاحب ہے کہ بقول اسی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے اور وہ بھی حق کے راہی ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان تریکن صاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گی اور میدان خالی نہیں چھوڑیں گی اور وہ ٹٹی ہوئی ہیں پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ انشاءاللہ جیسے کہ پی ٹی اے کے سرویز جو جنرل الیکشنز کے جو سروی ہیں اس کو مطابق پی ٹی اے ہی ستر فیصد ووڈ لے کے کامیابی حاصل کر رہی ہے بلکل اسی طرح اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو ہماری ماں قوم کی یہ ماں جو اس وقت جرت اور بہادری کو استعارہ اور علامت بن چکی ہے انشاءاللہ آٹھ پروری کو خواج آسف کو ناکو چنے چب وا کے اقتدار کے عوانت وقت جائے گی انشاءاللہ اللہ اللہ سب کا ہم یوناصر ہو